بھارت میں جب سے موڈی سرکار آئی ہے تب سے بھارت کے حلاق خراب اور معاشر تباہ ہو رہی ہے حالی میں بھارت نے ایک متنازعہ بل منظور کیا ہے جس کے مطابق وہ بھارت میں صرف غیر مسلموں کو شہریت دیں گے مسلمانوں کو نہیں جس سے بھارت کی بہت سی ریاستوں میں احتجاج جاری ہے اسی کے پیش نظر جپان کے وزیر آزم نے اپنا دورہ بھارت منسوخ کر دیا ہے انہوں نے کل بھارتی ریاست اسام میں بھارتی وزیر آزم سے ملاقات کرنی تھی لیکن احتجاج کے پیش نظر اب یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے کیونکہ احتجاج اتنا شدید ہے کہ وہاں لوگوں کو ہٹانے کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے جبکہ گدشتہ روز بنگلہ دیش کے وزیر خاچہ نے بھی بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا تھا مودی سرکار کی جانب سے اس بل کو منظور کرنے کے بعد بھارتی میڈیا کے کچھ صحافی بھی پھٹ پڑے ہیں جن کا کہنا ہے کہ اب بھارت ٹوٹنے کے در پر آ گیا ہے کیونکہ بھارتی مسلمان یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان سے بھارتی شہریت چھین لی جائے جبکہ اس بل کی منظورے کے بعد امریکہ کا بھی شدید رد عمل آیا تھا اور تجویز پیش کی گئی تھی کہ بھارتی وزیر عمد شاہ سمیت باقی کچھ رہنماؤں پر پبندی لگائی جائے